جائیں اپنی جان کی حفاظت کریں دیکھیں نا دیا تو کسی نے بھی کچھ نہیں یہ جو جان ہے وہ جو کروڑوں کی تھی جو چلی گئی ہے ٹھیک ہے نا اپنی حفاظت کریں گھروں میں ہی رہیں دیکھیں نا سیوائے اللہ کی ذات سے کوئی نہیں دیتا پانچ دن ہو گئے ہیں آج میری ماما نے انسولینی لگائی کیونکہ ان کے پاؤں اتنے سجی ہیں اب یہ ایک مزدور بندہ تھا ان سے ملنا چاہ رہا تھا ان کو پسند کرتا تھا کہ اس کا کوئی نہیں کیس اٹھایا انہوں نے اس کو دبا کے رکھ دیا کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیا ان کی جال فال تو تھی دنیا بہت ظالم ہے بیٹا میں ان سے تمہیں چھپا کے رکھوں گا کیونکہ تم میری ایک ایک لوتی بیٹی ہو اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان انوار الرحمان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پرواز اس وقت میں ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ موجود ہوں جن کے والد محترم عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اندر شریک ہونے کے لئے جاتے ہیں جمعہ کے دن یہ لانگ مارچ سٹارٹ ہوا گیارہ بجے اور چار بجے ایک حادثہ پیش آتا ہے خان صاحب کے اس لانگ مارچ کے اندر ان کے والد صاحب بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ میں خان صاحب کو ملوں گا ان کے ساتھ سیلفیاں بناوں گا تو وہ ایک ٹرک کے اوپر سوار ہو کے اس کافلے کا حصہ تھے اچانک ایک درخت کے ساتھ ان کا سٹ ٹکراتا ہے اور وہ زمین پر گرتے ہیں اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کس طرح یہ سارا حادثہ پیش آیا آئیے جانتے ہیں ان کی بیٹی سے اسلام علیکم علیکم یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کب گئے تھے اس لانگ مارچ کے لئے اور عمران خان صاحب کو کب سے لائک کرتے تھے جب سے ان کی حکومت آئی تھی وہ آپ سے ان کو بہت زیادہ پسند شروع سے بھی کرتے تھے آپ زیادہ کرنے لگے تھے کہ ان کے ساتھ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے بہت زیادہ وہ پسند ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پاپا کوئی بات نہیں آپ جائیں ہیر سے جائیں جب میری والدہ بیمار رہی ان کو انہوں نے لہاری پہ جا کے یا وہاں ذرا چلی جائیں تو آپ رات کو آ جانا ٹھیک ہے مریم اور آپ نہ کٹھے آ جانا تو میں نے ٹریٹمنٹ مغیرہ ماما کا کروا کے تو میں اور ماما ہم گلبرک کو چل بسے تو جب ہم وہاں گئے تو ان کے جو ملازم تھے جتنے بھی آفیس کے لڑکے انہوں نے کہا آپ کے نا بیٹا پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بہت ان کی کنڈیشن سیریس ہوئی ہے جب میں وہاں ہوسپیٹل پہنچی میں نے دیکھا میرے والی صاحب بہت بری حالت میں تھے سارا ان کا ماتھا پھٹ گیا تھا منکنہ پھٹ سارا ٹوٹ گیا تھا پسلیں بھی اور گھلا بھی سارا پیچھے چلا گیا تھا ٹوٹ کے ان کو بالکل سانس نہیں آ رہا تھا ان کو ساری رات ہم نے پانپ سے سانس دیا حالانکہ تھک گئے تھے پر میں نے کہا نہیں میرا باپ ہے جس نے ہمیں ساری زندگی سانس دی یہ بھی ہمارے کام ہے کس ٹائم یہ حادثہ پیش آیا یہ آیا تھا چار بجے کے قریب چار بجے کے قریب اور آپ کو اس کی انفرمیشن کب ملی تھی میں یہاں سے جب وہ پہنچی تھی پلازے پہ تین بجے مجھے وہاں مل گئی تھی ان کے جتنے بھی مالک تھے ان میں سے آفیس والے لڑکوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے والی صاحب ہوسپیٹر میں ان کی بہت سیریس حالت ہے آپ کے والی صاحب کام کیا کرتے تھے مینیجر تھے وہ وہاں کے فرید بارٹ صاحب کے پلازے میں پورا ان کے انڈر میں پلازہ تھا وہ ہی کھولتے تھے وہ ہی بند کرتے تھے ہر چیز ان کے انڈر میں تھی تو یہ جب معاملہ پیش آیا اس کے بعد آپ کے پاس کوئی سیاسی قیادت یا کوئی بھی کسی نے بھی آپ کے ساتھ رابطہ کیا یا ان کو چیز کا علم ہے کہ یہ حادثہ پیش آگئے نہیں جی کسی نے بھی نہیں رابطہ کیا ان کو پتا تو لگ گیا ہوگا جس طرح کہ اتنے آئے ہیں ہر جگہ نیوز چل رہی ہے ان کو سب پتا ہے کوئی بھی سب نظر انداز کر رہے ہیں کوئی نہیں اٹھا رہا دیکھیں اب اس حدف کا ہوا ان کے گھر کے ان کی امداد کی دیکھیں کیا کہ وہ نیوز والی تھی اس وجہ سے گئی کہ اب یہ ایک مزدور بندہ تھا ان سے ملنا چاہ رہا تھا ان کو پسند کرتا تھا اس کا کوئی نہیں کیس اٹھایا انہوں نے اس کو دبا کے رکھ دیا کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیا ان کی جال فال تو دھی لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ لوگ اپنی جنوں کو دعو پہ لگا کے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں نظرین لانگ مارچ جمعہ کے دن سٹارٹ ہوتا ہے اور آج اس کو چوتھا پانچوان دن ہے گزرانوالا کراس کر چکا ہے اور یہ لانگ مارچ اسلام آباد تک پہنچے گا اس سے پہلے پہلے ابھی تک چار حادثات پیش آ چکے ہیں صدف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے وہ ہائلائٹ کیس ہو گیا اور اس کے بعد وفاق کی طرف سے بھی پچاس لاکھ کے جو انہوں کو چیک دیا گیا اور اس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے پچاس لاکھ کا چیک دیا گیا سوال یہ ہے کہ اس غریب گھر سے تعلق رکھنے والا یہ شخص جو خان صاحب کا فین تھا اس میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کا اس میں قصور ہے حادثات پیش آ رہے ہیں واقعات ہو رہے ہیں رش اس قدر زیادہ ہے کہ جب خان صاحب کا لانگ مرچ چل رہا ہوتا ہے جہاں پہ خان صاحب رکنے لگتے ہیں لوگوں کا پریشر اس قدر بڑھ جاتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی سیلفی لے لوں ان کے طرف بڑھ جاؤں سلام کر لوں کچھ اس طرح کا وہ اپنی زندگی کا یادگار واقعہ آج خان صاحب کے جو فین ہیں ان کے لئے بھی ایک میسج ہے کہ یار اپنی زندگی کا خیال کریں آپ کی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے خان صاحب انشاء اللہ آپ کو پھر کبھی مل جائیں گے کوشش کریں گے تو لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں کو دعو پہ لگا کے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں والد صاحب سے کتنی محبت کرتے تھے آپ کے والد صاحب کس طرح جو ہے نا وہ چلاتے تھے گھر کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے بہت زیادہ وہ ہمارا خیار رکھتے تھے بہت اچھا ہمارا گزر بسر ہو رہا بہت میرے پاپا مینٹی تھی پہلے لبلٹی مارکٹ کام کرتے سکولٹی گارڈ میں تھے پھر وہ فریڈ برسا کے پاس آگے چالیس سال کے ان کے ملازم تھے بہت فرمادار ایماندار کبھی انہوں نے کوئی ایسی ویسی نہیں کی بہت اچھا کام دی گیا ان کو بہت وہ ان سے پیار کرتے تھے عزت کرتے تھے کبھی میری ماں کو کسی چیز کی کمی نہیں آئی میری ماما شکر پیشنٹ ہے ابھی دیکھیں ان کو اتنا دیز بخار چڑھا ہے پانچ دن ہو گئے ہیں آج میری ماما نے انسولین نہیں لگائی کیونکہ ان کے پاؤں اتنے سجے ہیں وہ نہیں لگاتی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی دعائی نہیں ہے پیسے نہیں ہے کہاں سے میں لاؤں میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے کمانے والا نہیں ایک ایک کمانے والا تھا وہ بھی دنیا کو پیارا آپ اکلوتی بیٹی ہیں والد صاحب کی ان کے کوئی بات یاد آتی ہو جو دل کو بڑی تکلیف دیتی کیوں نہیں آتی میرا بہت خیار رکھتے تھے مجھے کہتے تھے دنیا بہت ظالم ہے بیٹا میں ان سے تمہیں چھپا کے رکھوں گا کیونکہ تم میری ایک ایک لوتی بیٹی ہو بہت بری دنیا ہے ٹھیک ہے نا کوئی نہیں کسی کو پوچھتا یہاں سب اپنے مطلب کی ہیں ٹھیک ہے نا یہ تمہاری ماں ہے میں ہوں میں تمہیں ہر چیز دوں گا تمہیں کسی چیز کی کبھی کمی نہیں آنے دوں اتنا اتنا کر دوں گا اتنا میری بیٹی ساری زندگی سکون سے رہے میری وائف رہے بہت میری ماں کی آخیار رہے میری ماں پانٹ ٹائم کی نمازی ہے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہر وقت اللہ کی عبادت کی ہے پھر بھی نہ جانے ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا عمران ہان کے پاس جانا چاہتے تھے ان کو ملنا چاہتے تھے دیکھیں وہ آپ کو تو مل نہیں سکے وہ اللہ کو جا کے مل گئے آپ کی میربانی آئے ہمارے گھر بھی دیکھیں آپ نے ان کی کی ہے ہمیں بھی تو پوچھیں نہ آگے جو میری ماں پڑھی گیا ہمیں دیکھیں ہم کرایا باگیا سربے ہم عورت ذاتیں ہم کہاں سے کریں شریف عورت کہاں سے کریں کہاں سے لائیں جس کا تو کوئی سوالی نہ ہو جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو ناظرین یہ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے اندر شاید ایک بندہ سیدھا ہو کے لیٹ سکتا ہو اور ایک کمرہ ان کے پاس ہو رہا ہے جس میں ایک بیٹ پڑا ہو رہا ہے اور بمشکل ہم وہاں سے گزر کے ادھر آئے ہیں تو خان صاحب اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے غریب جو فینز ہیں ان کا بھی خیال کریں اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں اور آگے بھی شاید ہوتے رہیں لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ہمیں سب کو برابری آپ برابری کی بات کرتے ہیں آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو ان غریبوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے ان کے گھر میں آپ لوگوں کا چکر لگانا چاہیے دیکھنے والے ناظرین میں سے اگر کوئی دوست ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہو یتیم بچی اس کی شادی ہوئی ہے آپ کی نہیں میری شادی نہیں ہوئی تو ابھی والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں یہ سارے معاملات ہیں جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گی ناظرین کو یا خان صاحب کو میں یہی دینا چاہوں گی دیکھیں کہ اگر آپ جائیں اپنی جان کی حفاظت کریں دیکھیں نا دیا تو کسی نے بھی کچھ نہیں ہے جو جان ہے وہ جو کروڑوں کی تھی جو چلی گئی ہے ٹھیک ہے نا اپنی حفاظت کریں گھروں میں ہی رہیں دیکھیں نا سوائے اللہ کی ذات سے کوئی نہیں دیتا آپ کا اپنا سر برایا تو آپ کی زندگی چڑھ رہی ورنہ آپ کو زندگی میں کوئی نہیں پوتا سوائے اس کی ذات تو ناظرین نے اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ خان صاحب کے جلسے کے اندر شریک ہونے ہوں سو بار ہوں دوسرے جتنے بھی جو ہے سیاسی قائدین ہیں ان کے جلوس کے اندر جانا چاہتے ہیں جائیں لیکن اپنی جان کو اولیت ترجید ہیں ملک کے لیے قربانی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے حادثات کا شکار ہونا صرف چھوٹی سی شہرت کے لیے یا کچھ جو ہے نا وہ سیلفیز کے لیے یا کچھ اپنی یادوں کے لیے کہیں یاد ہی نہ بن جائیں پیچھے والے آپ کو یاد ہی نہ کرتے رہ جائیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان انوار رحمان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پرواز اللہ نگے بان